سائی والوالو مسلم لیگ نون کے پاس دو راستے تھے ایک یہ کہ جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر کے گیا اور پھر جاتے جاتے وہ معایدہ پھار کر پھین گیا تو مسلم لیگ نون بھی اس معایدے کی پاسداری نہ کرتی اور پاکستان دیوالیا ہو جاتا لیکن مسلم لیگ نون امران خان یا تحریک انصاف نہیں ہے مسلم لیگ نون کے دل میں دل نہیں پاکستان دھڑکتا ہے ہاں سائی والوالو ہماری سیاست کو نقصان ضرور وقتی طور پر ہوا ہوگا لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو شریل لنکا بننے سے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم سے تو کیا قوم کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں کہ امران خان جیسوں کو پاکستان خراب کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے اور نواز شریف کو کیا ان لوگوں کا گند صاف کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے جواب دو کیا یہ گند ڈالتے رہیں گے اور پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے رہیں گے کہ آؤ ہمارا گند صاف کرو کب تک پاکستان یوں ہی دائروں میں چکر لگاتا رہے گا سائی والوالو مجھے جواب چاہیے سائی والوالو ہے کوئی ہے کوئی اس ملک میں ہے کوئی اس ملک میں جو میرے ملک سے انصاف کرے ہے کوئی پاکستان میں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ انصاف کرے ہے کوئی یہ الیکشن کا سال ہے سائی والوالو الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا اور نہ صرف ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور شیر بھاری اکثریت سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا سائی والوالو انشاءاللہ لیکن پہلے انصاف ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا بولو ہوگا نا پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی اور پھر وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور دکیتی میں ڈوبا ہوا ہے پہلے اس کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا موسیقا موسیقا